گنتی پہلا باب بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینہ کے بیابان میں خداون نے خیبہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق کرو بیس برس اور اس سے اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سبوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور حرون دونوں مل کر گن ڈالو اور ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی جو اپنے ابائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں روبن کے قبیلے سے السور بن شدیور شمون کے قبیلے سے سلومیل بن سوری شدی یہودہ کے قبیلے سے نحسون بن امین الداب عشقار کے قبیلے سے نتینیل بن سغر زبلون کے قبیلے سے علیاب بن حالیون یوسف کی نسل میں سے افرائیم کے قبیلے کا السمی بن امیود اور منسی کے قبیلہ کا جملیل بن فدا حصور بنیامین کے قبیلہ سے ابدان بن جدونی دان کے قبیلہ سے اخیحظر بن امشیدی آشر کے قبیلہ سے فجیل بن اکران جد کے قبیلہ سے علیسف بن دائل نفتالی کے قبیلہ سے اخیحر بن انیان یہی اشخاص جو آپ نے ابائی قبیلوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے ساتھ تھے جماعت میں سے بلائے گئے اور موسیٰ اور حارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا اور ان لوگوں نے بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلہ اور ابائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نسب لکھوایا سو جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینہ میں گنا اور اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چھالیس ہزار پانچ سو تھے اور شمون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو شمون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ انسٹھ ہزار تین سو تھے اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس کے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو جد کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتالیس ہزار چھے سو پچاس تھے اور یہودہ کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو یہودہ کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوہتر ہزار چھے سو تھے اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو اشکار کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوہن ہزار چار سو تھے اور وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو زبلون کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ستاون ہزار چار سو تھے اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو افرائیم کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور منسل کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو منسل کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ بینتیس ہزار دو سو تھے اور منسل کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو بنیامین کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو دان کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ باسٹھ ہزار سات سو تھے اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو آشر کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ اکتالیس ہزار پانچ سو تھے اور نفطالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور ابائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو نفطالی کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ تریپن ہزار چار سو تھے یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے انہی کو موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کے بارہ رئیسوں نے جو اپنے اپنے ابائی خاندان کے سردار تھے گنا سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے اور ان سبوں کا شمار چھے لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھا پر لاوی اپنے ابائی قبیلہ کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے کیونکہ خداون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلہ کو نہ گلنا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ضروف اور اس کے سب لوازم کے متوالے مقرر کرنا وہی مسکن اور اس کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں اور اگر کوئی اپنے اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردہ گرد دیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غزب نہ ہو اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہبانی کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا